بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربودو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں فرینج مجیدہ کہ آپ سب خیری سے ہوں گے سائے خاص مارچ دو دار اکی میں سائے خاص کو کیا فائدہ ہوگا کیا وہ نقل خفالہ لے سکتا ہے اپنا مینہ چینج کروا سکتا ہے سائے خاص کو اس نئے نظام میں کیا فائدہ ہوگا کیا اس کا اس نئے نظام میں حصہ ہے یا نہیں تو اس کا جواب سائے خاص یعنی گھر کا ڈرائیور جس کا پیشہ میند کے دارے میں یعنی کے وزارت عمل کے دارے میں نہیں آتا اس پیشے پر آنے والے پیشے کا ہی کام کر سکتے ہیں جو فیملی کے ڈرائیور ہوتے ہیں کیونکہ وہ نیجی کفیل کے پاس کفالت میں ہوتے ہیں ان پر عام پیشوں کا یعنی جو مکتب عمل میں لیبر کوٹ میں یا مکتب عمل میں جو بھی پیشے در جائیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ وہ گھر کے خصوصی ڈرائیور ہوتے ہیں وہ اپنا پیشہ نہیں چینج کروا سکتے وہ آتے ہی اسی پیشے پر ہیں سائے خاص پر یعنی کہ ایک پرائیویٹ ڈرائیور کے ویزے پر وہ آتے ہیں اور وہ کسی مکتب عمل کے قانون میں نہیں آتے اس لیے وہ اپنا مہنہ چینج نہیں کروا سکتے پیشہ چینج نہیں کروا سکتے کفیل اپنی مرضی سے کسی پرائیویٹ کفیل کو ہی یعنی کہ کمپنی نہیں کسی کفیل اپنی مرضی سے اس کا نقل کفالہ کروا سکتا ہے لیکن وہ اپنا پیشہ نہیں چینج کروا سکتے اس میں کون کون سے پیشے اور بھی سامل ہیں وہ آرس منزلی مزرہ اس کے بعد جانسما ہوم نرس وغیرہ کے جو ویزے ہیں یہ افرادی ہوتے ہیں افرادی ویزے کلاتے ہیں انڈویجول پرائیویٹ ان کے پیشوں میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی یہ مکتب عمل کے ان کا پیشہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا تو فرین یہ تھی سائے خاص کے مطلق کہ وہ دوزار اکی مارچ دوزار اکی میں سائے خاص کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا کیا وہ اپنا پیشہ تبدیل کروا سکے گا یا وہ نئے نظام میں اپنے نقل کفالہ کروا سکے گا اس نئے نظام کا ان مہینے والوں کو کوئی فائدہ ہوگا تو فرینڈ وہ اس سے ابھی تک تین منتھ پڑھیں ابھی تک کس سے مطلق کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی جب بھی آئے گی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں تب